نواز شریف آخر چین کے دورے پر کیوں روانہ ہوئے؟ اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر نواز شریف کے دورہ چین کو لے کر ترہ ترہ کی چیمگوئیاں چل رہی ہیں پانچ روزہ دورے پر نواز شریف چین کے لیے روانہ ہوئے ہیں مریع نواز کے صاحب زادہ جنید صفدر اور ان کے قریبی ساتھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں جو کہ خصوصی تیارے کے ذریعے چائنہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں وزیر خارجہ اسحاق دار کے بھی ان کی روانگی سے قبل ساتھ جانے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں لیکن وہ اس دورے میں ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے سینئر صحافیوں کی رائے میں بھی نواز شریف کے دورہ چین کو لے کر تضاد پایا جاتا ہے اختلاف پایا جاتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کا یہ دورہ پاکستان کے سی پیک فیس ٹو کے حوالے سے ہے اور چائنیز گورنمنٹ نے ایز ای سٹیٹ گیسٹ انہیں وہاں پر مدو کیا ہے اور وہ چین کی عالی حکام سے وہاں پر ملاقاتیں کریں گے اور چین کی جو حکمرہ جماعت ہے کمیونس پارٹی اس کے بھی اہم سر کردہ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں وہاں پر شیڈیول ہیں اور بیسیکلی ان کا دورہ پاکستان کے سی پیک کے فیس ٹو کے حوالے سے ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اپنا کام کاروبار لندن سے کسی اور ملک چائنہ قطر جس کنٹری سے بھی ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں وہاں پر شفٹ کرنے جا رہے ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لندن میں جو حکام ہیں وہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ جو پروپرٹیز نواز شریف نے بنائی ہے ان کے لیے پیسہ کہاں سے آیا یا جو مستقبل میں پروپرٹیز بنیں گی ان کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بند بلائیں نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان کو انویٹیشنز آئیں جس میں شرکت کے لیے وہ جا رہے ہیں اور چائنہ کا دورہ ان کا کوئی آخری دورہ نہیں ہے بلکہ وہ آنے والی دنوں میں مزید کنٹریز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ایزا پرائم منسٹر ان کے تعلقات اچھے رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ معاملات میں ان رہنے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں جس طریقے سے مریم نواز کے ساتھ اجلاس کی انہوں نے صدارت کی روٹی کے نرخ معلوم کرنے وہ خود سڑکوں پر نکل گئے تو وہ اپنا ایمج بہتر کرنے کے لیے بسیکلی یہ دورہ ان کی ایکسرسائز ہے نون لی کے پارٹی ذرائع کی اگر میں بات کروں تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کا نجی دورہ ہے وہاں پر وہ اپنا طبی معاینہ بھی کروائیں گے اور پنجاب حکومت کے جو ترقیاتی کام ہیں ان سے متعلق وہاں پر ملاقاتیں بھی کریں گے اگر نون لی کے اپنے پارٹی ذرائع کی بات کی جائے تو ان کے بیان میں بھی تضاد پائے جاتا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کا نجی دورہ ہے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے ترقیاتی کاموں سے متعلق بھی جو ہے وہ وہاں پر ملاقاتیں کریں گے تو اس میں بھی تضاد پائے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ترہ ترہ کی جو باتیں چل رہی ہیں یہ ابھی قبل اس وقت ہیں آج نہیں تو کل یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ نواز شریف کے دورہ چین کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کیا تو اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ